تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ پروجیکٹ نہ بنا تو لاہور کا حال کراچی جیسا ہو جائے گا لاہور کو بچانے کے لیے راوی پروجیکٹ بہت ضروری ہے جی ہاں وزیراعظم عبنان خان نے راوی ڈویلپنٹ آتھارٹی کا افتتاح کر دیا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ پروجیکٹ نہ بنا تو لاہور کا حال کراچی جیسا ہو جائے گا لاہور کو بچانے کے لیے راوی پروجیکٹ بہت ضروری ہے راوی دریاز سکڑ کر اب ایک سیورج کا نالا بن چکا ہے ماضی میں لاہور ایک صاف اور شفاف شہر ہوا کرتا تھا وزیراعظم عمران خان نے راوی ڈیویلپنٹ ایڈھارٹی کا افتتہ کر دیا تقریب سے خیتاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ پروڈجیکٹ نہ بنا تو لاہور کا حال کراچی جیسا ہو جائے گا لاہور کو بچانے کے لیے راوی پروڈجیکٹ بہت ضروری ہے راوی دریاز سکڑ کر اب ایک سیورج کا نالا بن چکا ہے ماضی میں لاہور ایک صاف اور شفاف شہر ہوا کرتا تھا شہباز شریف نے کہا کہ دشمن پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا خطے میں امن کی گیرنٹی ہے سیفارتی سطح پر موڈی کے ظلم و ستم کیوں دنیا کے سامنے بے نقاط کرنا ہوگا قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے آزاد کشمیر قانون سازہ سبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذلفکار علی بھٹو نے نیوکلر پروگرام کی بنیاد رکھی نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا نواز شریف نے پانچ شرب ڈالر کی پیشکش کو ٹھکرایا نیوکلر دھماکوں کا کریڈٹ پوری قوم اففاج پاکستان کو جاتا ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو بہتر سال سے لاکڈاؤن میں رکھا ہے مودی گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے مودی معصوم کشمیریوں کا قاتلی ہے پانچ دست کا واقعہ خطے میں عظیم سانحہ ہے مودی نے کشمیر پر غاصی بانا قبضہ کر کے دکھا دیا کہ وہ مسلمانان دشمن ہے کراچی میں آئی آئی چندر اگر روڈ پر ون فائف حلکاروں کی فائدنگ سے ایک شخص چانبہہک اور ایک زخمی ہو گیا کراچی ٹینکو سٹی کی قریب فائدنگ کا واقعہ پیش آیا پولیس کے مطابق چانبہہک شخص کی شناکت اسلم اور زخمی کی وہ کارک کے نام سے ہوئی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ مددگار ون فائف کے حلکاروں کی کی دو پارٹیوں کے درمیان لیندین کے معاملے پر جھگڑا چل رہا تھا اور مددگار ون فائف کے حلکار سمجھے واردات ہو رہی تھی فائرنگ کرنے والی حلکار مٹھہ در تھانے میں ڈیوٹی پر معمور تھے انہوں نے گرفتار کر کے مٹھہ در تھانے میں منتقیل کر دیا گیا خبروں کی سلسلی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں قومی احتساب بیورو نے وائٹ کالر کرائمز کی موسر تفتیش کے لیے سپیشل سیل قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چیرمین جسٹس ریٹار جعبید اکبال کی ہدایت پر قومی احتساب بیورو میں وائٹ کالر کرائمز کی موسر تفتیش کے لیے سپیشل سیل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق نیب کے سپیشل سیل میں تجربہ کار تفتیشی افسران بینک کار چارٹرڈ اکاؤنٹس اور انکم ٹیکس کے افسران بھی شامل ہوں گے سپیشل سیل وائٹ کالر کرائم کی تفتیش میں نیب افسران کی محابنت کرے گا نیب کا سپیشل سیل محابنت کے لیے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے لبنان کے وزیر خارجوں کو فان کر کے بیروت کے سانحے پر حکومت پاکستان اور قوم کی طرف سے تازیت کا اظہار کیا وزیر خارج شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بیروت دھماک اور شدید جانی اور مالی نقصان پر دل گرفتا ہے پاکستان اس مشکل کی گھڑی میں اپنی لبنانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اس علمناک ثانی میں لبنان کے حکومت اور عوام کا عظم حوصلہ قابل تحسین ہے دونوں وزیر خارجہ نے حالات معمول پر آنے کے بعد جلد ملاقات پر اتفاق کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبوشن یادف کیس کی آئندہ سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے چیف جسٹس ادھر مین اللہ کی سرپراہی میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس مییاں گل خیسن اور اگزی پر مشتمل لارجر بینچ تین ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا گزشتہ سماعت پر عدالت نے لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا جس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تین ستمبر کے لیے فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے عدالت نے کلبوشن اور بھارت کو وقیل کرنے کی دوبارہ پیشکش کا بھی حکم دے رکھا ہے ایڈارنی جرنل تین ستمبر کو بھارت کلبوشن کے جواب سے اگاہ کریں گے کیس میں سینئر وکلا عابد حسن منچو حامد خان اور مقدوم علی خان عدالتی معاونین بھی مقرر ہیں مزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نے عدین مارکیٹ ریگل چوک میں اندر جا کر نالے کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا ترجمان وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کے مطابق وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نے ریگل چوک پر نالے کی صفائی کا جائزہ لیا اس دوران سید مراد علی شاہ نے مارکیٹ کی یونین کے عدداران سے ملاقات بھی کی ترجمان وزیر علیہ السین کے مطابق وزیر علیہ السین کو بتایا گیا کہ مارکیٹ والوں نے غیر قانونی ٹوائلٹس بنائے ہوئے تھے ان ٹوائلٹس کی وجہ سے نالے کی صفائی کا کام متاثر تھا ڈیپٹی کمیشنر زیلا جنوبی نے وزیراعلا سن کو بتایا کہ ٹوائلٹس بلڈوزر کے نالے کی صفائی جاری ہے وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ کو بتایا گیا کہ ابھی تک ستر کچھرے کے ٹرکس نکالے گئے ہیں ریگل چوک پر نالے کی صفائی کا جائزہ کے دوران وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ سکن ہاسپیٹل ریگل چوک والے کسی صورت اپنا کچھرہ نالے میں نہ پھینکے احتصاب عدالت نے پارک لین کمپنی ریفرنس میں عاصف زرداری کی بری اور ریفرنس خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے عاصف زرداری پر دس اگرس کو فرد جرم آئیت کرنے کا حکم دے دیا جی بالکل احتصاب عدالت کے جرج آزین خان نے پارک لین کمپنی ریفرنس پر حکم سناتے ہوئے ریفرنس نید قانون کے مطابق قرار دیا احتصاب عدالت نے عاصف زرداری کی عدالتی دائرہ اختیار کے خیلاف درخواست بھی مسترد کر دی احتصاب عدالت نے سابق صدر عاصف زرداری کا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا دوران سوات نئے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے عدالت کو بتایا کہ تمام دلائل مقمل ہونے کے بعد درخواست واپس نہیں لی جا سکتی ملزم جان بوجھ کر تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے ایک ماہ فردجور مؤخر کروا کے آج جواب الجواب پر درخواست واپس لے رہے ہیں وکیل فاروقش نائک نے کہا کہ پارک لینڈ ریفرنس نیب قانون نہیں بلکہ مالیاتی خوانین کا کیس ہے تو دوسری جانب مریم نواز کی نیب تلبی کا نوٹس جاتی عمرہ ارسال کر دیا گیا نیب کی جانب سے مرکم نواز کو سوالنامہ بھی بھیجوا دیا گیا نیب کی جانے سے بجوائے جانے والے سوالنامے میں پوچھا گیا کہ جاتی عمرہ زمین کی خریداری کا طریقہ کار کیا تھا تفصیلات فراہم کی جائیں جاتی عمرہ کی ایک ہزار چار سو چالیس کنال زمین کی خریداری کے لیے پیسوں کے ذرائع کیا تھے جاتی عمرہ کی زمین سے متعلق ٹیکسز ادا کیا گیا کیا زمین خریداری کے بعد فرخت بھی کی جو زمین خریدی گئی کیا وہ ذرائی یا کمرشل میں استعمال رہی نیب نے مریم نواز سے آرازی کی رسیدیں مانگتے ہوئے پوچھا کہ بتایا جائے کہ حاصل کی جانے والی زمین کس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے وزیر علیہ وزیر شیخ رشید احمد سے پاکستان میں چین کے صفیر یاؤ جنگ نے ملاقات کی پاکستان کی تاریخ ساز ریل منصوبہ ایمل ون منظور ہونے پر مبارک بات دی وفاقی وزیر شیخ رشید سے ملاقات میں چینی صفیر کا کہنا تھا کہ ایمل ون منصوبہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا ایمل ون منصوبہ پاکستانی عوام کے لیے ایک عظیم منصوبہ ہے پاکستان میں سفری انقلاب لائے گا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایمل ون منصوبہ پاکستان میں جدید ریلوے کی طرف پہلا قدم ہے پاکستان کو معاشی ترقی دے گا منصوبے سے ڈیڑھ لاکھ افراد کو بلواستہ اور بلاواستہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے وفاقی وزیر علی زیدی نے نئی شپنگ پالیسی کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی زیادہ تر برامدات بندرگاہوں سے ہوتی ہے ماضی میں میری ٹائم سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا بندرگاہ پر پہلے جہاز لگانے کے لیے کرپشن کی جاتی تھی جس کا خواب نہ کر دیا وفاقی وزیر علی زیدی نے مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جہاز کی آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا فریڈ چارجز پاکستانی کرنسی میں وصول ہوں گے اسٹیٹ بینک نے شپنگ لانگ ٹرم سہولت قاری کی اجازت دے دی شپنگ کو سٹریٹیجک انڈسٹری کراہ دیا جائے دوسرے جانب علی زیدی کا کہنا تھا کہ پاکستانی فلیگ کے حامل جہاز کو برثنگ رائٹ ملے گا غیر ملکی کی جگہ پاکستانی فلیگ والے جہاز کو فوقی اٹھیں گے پاکستان میں ریجسٹر جہاز کو لنگ کر انداز ہونے کے لیے ترجیح دی جائے گی نجی شعبے کے لیے جی آر ٹی پچیس پیسد کم رکھا مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک انڈسٹری پیچھے رہ گئی ہے جو شپنگ انڈسٹری ہے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اپنے بیان میں کہا کہ شپنگ انڈسٹری کی پالیسی بن گئی ہے امید ہے آپ انڈسٹری ترقی کرے گی عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ شپنگ انڈسٹری اور ٹریڈ پالیسی بلکل ساتھ ساتھ چلتی ہے میں دوہزار انیس دسمبر میں جاپان اور کوریا گیا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شپنگ انڈسٹری آپ نے کب لانی ہے ہم آنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری برامدہ درامدہ جیسے ہی بڑھیں گی تو شپنگ انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا مشیر تجارت رزاق داؤد نے مزید کہا کہ بھارت میں آٹھ سو بیالیس شپس بنگلہ دیش میں تین سو سنتالی شریلنکا میں چالیس اور پاکستان میں گیارہ شپس ہیں یہ ہمارے لئے موقع ہے کہ شپنگ انڈسٹری کو بہتر کرنے اور ہم کو بہتر کر کے دکھائیں گے خبروں کے زلسٹری کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں کرونا وارس کے حوالے سے جہاں پر اب صورتحال کچھ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے پاکستان میں کرونا سے چوبیس گھنٹوں میں مزید سترہ مریض انتقال کر گئی امباد کی تعداد چھ ہزار باون ہو گئی مزید سات سو بیاسی افراد میں وارس کی تشخیص ہوئی مریض دو لاکھ بیاسی سہزار چھ سو چوالیس ہو گئے آٹھ سو چھبیس مریضوں کی حالہ تشویشناک ہے جبکہ دوسری جانب دولاکھتاون ہزار مریض سے حجاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید سترہ مریضوں کی زندگی نکل لی سندھ میں دو ہزار دو سو پچاس پنچاب میں دو ہزار اکسو چونسٹ خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو انیس بلوچستان میں اکسو سینٹس گلگت بلتستان میں پچپن آزاد کشمیر میں ستاون اور اسلام آباد میں اکسو ستر مریض انتقال کر چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ تیرانوے لاکھ سے بڑھ گئی ہے ہلاکتوں کی تعداد سات لاکھ اٹھارہ ہزار ہو گئی ایک کروڑ پچیس لاکھ سے زائد مریض سے حجاب بھی ہو چکے ہیں موزی کرونا بارس اب تک دنیا بھر میں سات لاکھ اٹھارہ ہزار زندگیاں نکل چکا امریکہ میں ایک لاکھ باست ہزار اٹھ سو شار برازیل میں اٹھانوے ہزار چہسو چوالیس میکسیمو کو میں پچاس ہزار پانچ سو سترہ ٹرکی میں پانچ ہزار سات سو اٹھانوے ایران میں سترہ ہزار نو سو چھہتر افغانستان میں ایک ہزار تین سو اور دوسری جانب برطانیہ میں چالیس ہزار چار سو تیرہ اٹلی میں پینتیس ہزار اکسو ستاسی اور فرانس میں تیس ہزار تین سو بارہ خلاق نہیں ہو چکی ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ تنقیب کی پرواہ کیے بغیر عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کی شفاف ترین حکومت ہے کبھی غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دیں گے الزامات کی منفی سیاست کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بند کر رہے گا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ واویلہ مچانے والوں کا کوئی مستقبل نہیں یہاں ناصر ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے مخالف رہیں گے خبروں کے سلسٹر کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں پنجاب کے وزیر اطلاع پنجاب کے وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کہتے ہیں کہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن نے سردار عثمان بزدار کی نیب تیلیبی پر بلاوجہ توفان کھڑا کیا ہوا ہے لاہور ایرپورٹ کے قریب اکنے تعمیر شدہ ہوتیل نے شراب کے کوٹے کے لیے اپلائے کیا کسی بھی ہوتیل کو شراب فروخت کرنے کا آلائیسنس جاری کرنے کا اختیار صرف ڈی جی ایکس سائز کے پاس ہے تنگ ٹی وی چینل پر خبر چلی کہ نیب نے مزیر پنجاب صدار رسولان بزدار صاحب کو بارہ ایگرس کو طلب کیا جس کے اوپر اپوزیشن نے اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن نے اور میڈیا میں کچھ دوستوں نے بڑا جناب احتفال کھڑا کیا حقیقت یہ ہے کہ لاہور ایرپورٹ کے پاس ایک نیا ہوتل بنا انہوں نے ڈی جی ایکس سائز کے دفتر میں شراب کے لیسنس کے کوٹے کے لیے اپلائی کیا اور یہ لیسنس دینے کا اختیار نہ سیکٹری ایکسائز کے پاس ہے نہ سی ایم صاحب کے پاس ہے نہ کسی اور چیف سیکٹری کے پاس ہے یہ صرف اور صرف ڈی جی ایکسائز اپنی کوٹل فارمائلٹیز پوری کر کے لیگل کوٹل فارمائلٹیز پوری کر کے دینے کا مجاز ہے تو ڈی جی ایکسائز دے جو ہے وہ ساری فائی سٹار ہوتلز کو جو دیے جاتے ہیں جانا کوٹا جانا شراب کا اور لیسنس تو اس کے مطابق انہیں کوٹا جاری کر دیا اس کے اوپر کچھ یہ آج سے کئی ماہ پہلے کی بات ہے اور اس کے اوپر جناب میڈیا میں جب تھوڑی سی کوئی آواز بلاند ہوئی تو ڈی جی ایکسائز نے وہ فائل سی ایم سیکٹری اٹھ بھیجی لیکن سی ایم سیکٹری اٹھ سے پراپر طریقے سے اس کو واپس بھیج دیا گیا کہ اس ایشو کے ساتھ سی ایم سیکٹری اٹھ کا اور سی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیگلی یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور اس کے ڈی جی کا یہاں پراؤگیٹیو ہے اور اختیار ہے کہ وہ کسی فائل سار ہوتل کو شراب کا لسائز دیتا ہے سیبل سرویس کی پہلی خاتون آفیسر نے لاہور سٹیشن مینیجر کا چار سنبھالی اب اکستان ریلوے کی تاریخ کی پہلی خاتون سٹیشن مینیجر سیدہ مرضیہ ظاہرہ کا کہنا ہے کہ وہ ممہنت دیانتاری اور لگت سے اپنے فرائیسر انجام دیں گی ریلوے حکام نے تینٹسٹیشن لاہور کی سٹیشن ماسٹر یونس بھتیس سے سٹیشن مینیجر لاہور کا اضافی چارج واپس لے کر ایٹیو لاہور سیدہ مرضیہ ظاہرہ کو دیا سیبن شریف اور نوری آباد میں ٹریفک حادثات میں آٹھ افراد جام بحق ہو گئے سیبن شریف کے قریب اندس ہائیوے پر دو کاروں میں تصادم سے پانچ افراد جام بحق اور تین افراد زخمی ہو گئے جام بحق افراد میں کراچی کے رہاشی عبدالغفور غوثبکش خلام مصطفیٰ سجاول کا رہاشی پولیس کا اہلکار احمد علی اور نامعلوم شخص جامل ہیں نوری آباد کے قریب دیز رفتار کارٹ میں موٹر سائیکل کو ٹکر مارتے ہیں جس کے نتیجے میں تین سگے بھائی زندگی کی بازی ہار گئے لاشی اسپتال منتقل کہتے گئے خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ سیئے گا قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے تعلیمی نصاح سے تحقیق کے میدان تک قداری سے یونیورسٹس تک ریپورٹیوں سے رسدگاہ انتہائی ناکسی ہو چکی ہے اس وقت کہیں پر کئی علاقوں میں تاریخی میں ڈوب چکے ہیں ہے تو روشنیوں کا شہر اس وقت مزید اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوٹے کے ملک منبر بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے کراچی جی اس وقت موجود ہو گجر نالے پر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بارشوں کا چوتھا سپیل جو سسطم یہاں پر داخل ہوا تھا کل آج اس کا دوسرا روز ہے اور آج بھی بادل جو ہے وہ خوب جو ہے وہ برسے ہیں اور کراچی کو جل پھل کر دیا ہے بہت ساری شارائیں سڑکیں اس وقت جو ہے وہ طلاب کا منزل پیش کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنی ٹیم کی ہمراہ آج کراچی کے مختلف علاقوں کا بھی وزٹ کیا جہاں پر وہ آج ڈیفنس بغیرہ گئے دیگر جو صدر کا علاقہ تھا اس کے علاوہ ارنگی ٹون وغیرہ دیگر علاقوں میں بھی گائے گل برگ گئے نارتناندرباد کو انہوں نے وزٹ کیا اور جو بارشوں سے بات پیدا ہونے والی صورت اس کا جائزہ لیا اور وہیں موقع پر ہی ہدایات بھی جاری کی ہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تمام ازلا پر جو ان کے وزراء ہیں معاملین خصوص ہی ہے یا مشیر ہیں ان کے اوپر مشتملے کمیٹی بھی تشکیل دیئے جو کہ تمام جو ہے ان کی زندگی لگائی جو اپنے اپنے ازلا میں رہیں نہ صرف یہ جو سسٹم اس وقت برس رہا ہے صرف کراچی میں بلکہ یہ پورے سندھ میں اس وقت جو برشاہ کا سسٹم ہے سپائی کا جو ہے یہاں مرلا جو آگاز کیا تھا وزیر ادم کی حدیات پر انڈی ایم اے نے جو ہے وہ سپائی کا لہا پر کام شروع کیا تھا بجوشتہ دن چار روز قبل وہ کافی حتت میں تر ہوئا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے حبیب صاحب موسیبی ہے یہ صاحب کا کانسور بھی ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ بتائیے ہیں بجلالے کی سپائی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے اور اور بہت اچھا سفائی ہو رہی ہے حالانکہ ان کو قائم اور دائم رہتے سفائی کو اور لوگ کچھلا نہ پھیکے اس کے اندر دوبارہ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان جو ہے بجر نالا جو ہے پہلے کافی مسائل پیدا کرتا تھا اس پر بارش میں آپ کیا کہیں گے کہ کوئی بہتری ہوئی ہے بہتری ہوئی ہے سفائی ہوئی ہے بہتری ہوئی ہے اس کے اندر بہت ساری اس کے اندر بہت سارے ہیں آگے لیکن پانی کا بہت ساری ہے ایف ڈیوی او نے جو کام کیا اس پر پر شہری وہ کچھ مطمند دکھائی دیتے ہیں بگر آج جو چوتھا سپیل بارشوں کا مون سسٹم جاری تھا وہ کل شروع ہوا تھا ہاں جوسرا روزے لیکن کل جو ہے ہفتے کے روز بھی شکوب یہ گرش زمک سے ساتھ بہت شکریہ ملک منابر تمام سورتحال سے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اور اب ٹوڈے زینڈنیشنل امریکی وزیر خارجہ مائک بومپیوں نے افغان جرگ پر طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے زور دیا ہے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک بومپیوں نے کہا کہ جانتے ہیں کہ طالبان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ غیر مقبول ہے لیکن جو مشکل خام تشدد کے عمل کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ اس سے افغان مذاکرات اور معاہدے کی راہ ہمپار ہوگی جنگزدہ افغان قوم کے آگے بھرنے کے لیے رہائی کا عمل مددکار ثابت ہوگا لبنان دھماکے میں جانبہک ہونے والوں کی اتعداد 157 تک جا پہنچتی جب کہ پانچ ہزار افراد زخمی ہیں بیروت میں ملبے میں دبے افراد کی تلاشیاری ہے فرانسیسی صدر نے بیروت کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا بیروت میں ہونے والے دھماکوں میں چار بنگلہ دیشی شہری بھی ہلاک ہوئے فرانس اور امریکہ کا بھی ایک ایک شہری ہلاک ہونے والوں میں شامل گئے لبنان کے حکومت نے دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے جسے چار روس میں ریپورٹ جمع کروانے کا کہا گیا فرانسیسی صدر لبنان کے دورے پر پہنچے بیروت پہنچے جہاں انہوں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا روس کی جانب سے امدادی سامان اور میڈیکل ٹیم بیروت پہنچ گئے جبکہ اٹلی نے دھماکے کی تحقیقات کروانے کے لیے کمیکل ایکسپرٹس لبنان بھیج دیئے ہیں ٹرکی نے ریسکیو ٹیم بھی امدادی سامان لے کر پہنچ چکی ہے عراق نے لبنان کو خامتی البطور امداد بھیجنے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر جنرل ٹرمپ نے کرونا ویکسین امریکہ کے نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے آنے کا امکان ظاہر کر دیا صدر جنرل ٹرمپ نے کہا ایک انٹریو میں کہ امریکہ روان برس کے آخر تک نومبر سے پہلے کرونا ویکسین بنا لے گا کرونا وائرس کی ویکسین نومبر کی صدارتی انتخابات سے پہلے آ سکتی ہے اور اب بلاقائی خبریں مینسپل کمیٹی ایمپلائیز یونین کی ایک ماہ تنخواہیں ناملنے کے خلاف مینسپل کمیٹی آفس کے سامنے بھوکر تھالی کیمپ قائم کر دیا گیا دوسری جانے مینسپل کمیٹی چیف آفسر کا کہنا ہے کہ سابق چیف کے وقت کی ماہ دسمبر کی تنخواہ رہتی ہے جبکہ ماہ جولاہی کی تنخواہ تمام اہلکاروں کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجوا دی گئی ہے مینسپل کمیٹی ایمپلائیز یونین کا دو ماہ سے تنخواہی نہ ملنے کے بعد مینسپل کمیٹی کے سامنے بھوکھر تھالی کیمپ قائم کر دیا گیا ابھیو کھر تھالی کیمپ میں مینسپل کمیٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی مینسپل کمیٹی کے ورکر تاہر وکٹر کا کہنا تھا کہ ہماری سابق چیف آفسر کے ٹائم ماہ دسمبر کی تنخواہ اور ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کی تین سال گرہتی ہے مینسپل کمیٹی 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 تین سال گرہتی ہے موسیقا 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 کی معاشی نقصان دیاد پر پہنچنے پر ہی ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹری کی سپارشات کے مطابق سپریگ کرائے جا رہے ہیں کپاس پر اندہ دھن سپریگ کرنے کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے ایسی ذریعی عدویات کے سپریگ کرائے جا رہے ہیں جو فائدہ مند کیڑوں کو ملک بھرگی طرح ساہیوال میں بھی جشن آزادی کو بھرپور جو شور جذبہ سے منایا جاتا ہے اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جگہ جگہ اور جشن آزادی کے حوالے سے سبز ہلالی پرچموں کے سٹال سچ گئے مزید جانتے ہیں نمائندہ ٹی بی ٹوڈے ساہیوال محمد آصف سے جی آصف تفصیلات سے اگاہ کیجئے